اسلام علیکم میرا نام ہے زین صدیق اس ویڈیو میں ہم دی ڈائنگ سن جو کہ سیکنڈ ڈیر کا ہمارا فرسٹ لیسن ہے اس کے جو آنسر قویسٹنز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لیجئے تاکہ بروقت آپ کو نوٹیفکیشنز مل سکیں اس ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ بک کے قویسٹنز کے علاوہ جو پاسٹ پیپرز میں قویسٹنز آئے ہیں اور جو امپورٹنٹ قویسٹنز ہیں اور جو ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے قویسٹنز آتے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بک کے قویسٹنز ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اب میں ان قویسٹنز کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کروں گا اور ان کو جو ہے لیکچر کے مطابق وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ ہمارے جو ٹیکسٹوال قویسٹنز ہیں وہ ہمارے کلیر ہو سکیں اب جو فرسٹ قویسٹن ہمارا وہ یہ ہے یہ کیوں کر ایسے بات ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ شازوں ناظر یعنی کہ بہت ہی کم کسی دوسرے ستارے کو اپنے قریب پاتا ہے ان سپل ورڈز کے ایسا کیوں ہے کہ ایک ستارہ اپنے قریب کسی اور ستارے کو بہت کم پاتا ہے تو اس کا قویسٹن کا جو آنسر ہے وہ ہم نے لیکچر میں بھی دیکھا وہ یوں ہے کہ جو ہماری کائنات ہے یونیورس ہے یہ بہت بڑی ہے لہٰذا اس کائنات میں جو ہے بہت زیادہ جو سٹارز ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں سپیس میں اب ان کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ستارے کے یا ایک پلانٹ کے درمیان میں جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ڈیٹس وائے جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ستارہ دوسرے ستارے کے جو ہے وہ نزدیک آئے اب ہم جو ہے وہ سیکنڈ کوسٹن کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ کوسٹن میں ہے کہ اکارڈنگ ڈو سر جیمز جینز یعنی کہ جو رائٹر ہیں اوانڈر سٹار وانڈرنگ تھرو سپیس کیم نیر دی سن وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا سر جیمز جینز کے مطابق یعنی کہ جو آتھر ہیں جو رائٹر ہیں ان کے مطابق کیا ہوا جب ایک گھومتا ہوا ستارہ جو ہے وہ سورج کے نزدیک آیا یعنی کہ جس طرح ہم نے لیکچر میں دیکھا کہ جو سٹارز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں ہماری کائنات میں کہ وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوا جب ایک ستارہ جو ہے گھومتا ہوا ستارہ جو ہے جب وہ سورج کے قریب آیا تو پھر کیا ہوا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہم اب آلرڈی اپنے لیکچر میں جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں جب ستارہ جو گھومتا ہوا ستارہ تھا یعنی کہ ایک ستارہ جو ہے جو ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا جو ہے وہ گھوم رہا تھا جب وہ سورج کے نزدیک آیا تو ایک بہت بڑی جو لہر ہے وہ پیدا ہوئی ستائے سورج کے اوپر جیسے جیسے ستارہ جو ہے وہ سورج کے نزدیک آتا گیا اتنی ہی زیادہ وہ جو لہر ہے وہ تیز ہوتی گئی یا امبر تھی گئی پھر کیا ہوا کہ سورج کے اوپر ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے گھر گئے اور وہ ٹکڑے جو ہیں وہ سورج کے ادھر چکر لگانے لگ گئے اب وہ جو چکر لگا رہے تھے ان کو ہم کہتے ہیں پلانٹس یعنی کہ وہ جو ہیں وہ سیارے بن گئے اور ہماری زمین جو ہے ان ستاروں میں سے ان پلانٹس میں سے جو ہے وہ ایک ہے اب تھرڈ کوئسٹن میں دیکھئے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا جب ایک گھومتا ہوا جو ستارہ ہے گردش کرتا ہوا جو ستارہ ہے وہ جب نزدیک تر نزدیک یا قریب تر قدیب جو ہے وہ سورج کے آتا گیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا اس کا جواب جو ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں سیکنڈ کوئسٹن میں کہ کیا ہوا اب چوتھا کوئسٹن دیکھئے کہ سیارے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور یہ سیارے جو ہیں وہ کس طرح وجود میں آئے اب دیکھیں اس کا بھی جواب جو ہے ہم وہ سیکنڈ کوئسٹن میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیارے کیا ہوتے ہیں ستارے جو ہیں سوری جو ہمارے پلانٹس ہیں جو سیارے ہیں وہ کیسے وجود میں آتے ہیں اس کا بھی ہم جو آنسر ہے کوئسٹن کا وہ ہم سیکنڈ کوئسٹن میں جو ہے وہ ڈسکس ابھی ہم نے کیا لہٰذا کوئسٹن نمبر ٹو کوئسٹن نمبر تھری اور question number four ان تینوں questions کا ہمارا جو answer ہوگا وہ ایک ہی ہوگا کیوں کیونکہ ان تینوں میں جو sense ہمیں مل رہی ہے answer کی وہ ایک ہی ہے لہٰذا اگر ہمارے تین اس طرح کے questions یعنی کہ question number two three اور four اگر یہ ہمارے paper میں آتے ہیں تو ہمارا ان کا جو answer ہوگا وہ ایک ہی ہوگا اب fifth question کی طرف ہم چلتے ہیں fifth question ہے ہمارا why there is no life on stars کہ جو ستارے ہیں ان پر زندگی کیوں نہیں ہوتی یہ چیز ہم already اپنے lecture میں جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں کہ stars جو ہیں ستارے جو ہیں وہ basically گرم ہوتے ہیں کافی زیادہ ہماری جو زندگی ہے یہ نہ زیادہ گرمی کے اوپر انسان زندہ رہ سکتا ہے نہ زیادہ سردی میں جو ہے وہ انسان survive کر سکتا ہے stars جو ہوتے ہیں basically یہ burning balls ہوتے ہیں fire کے یعنی کہ یہ گول جو ہیں گیند ہوتے ہیں آگ کے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہیں so stars are the big burning balls of fire یہ جو ہیں بہت زیادہ hot ہوتے ہیں they are very hot زندگی یہاں پر جو ہے وہ پیغل جاتی ہے یعنی کہ زندگی یہاں پر جو ہے وہ ممکن نہیں اسی لیے جو stars ہیں ان پر زندگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد six question میں دیکھئی ہے write a note on the beginning of life on the earth کہ زمین کے اوپر جو ہے زندگی کی ابتداء اس کے متعلق جو ہے وہ بحث کیجئے یہ چیز بھی ہم اپنے لیکچر میں جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا no one knows how when and why life came into existence کوئی شخص نہیں جانتا کہ زمین کے اوپر جو ہے زندگی کی ابتداء کیوں کب اور کیسے ہوئی لیکن سر جیم سے جینز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح ایک چھوٹا organism a simple living organism جو ہے وہ وجود میں آیا پھر وہ develop ہوا پھر وہ change ہو گیا اس کی جو ہے وہ افضائش ہوئی ایک شکل میں وہ جو شکل ہے finally وہ change ہو گئی انسان میں اس طریقے سے جو ہے زندگی کی ابتداء ہوئی 7th question میں وہ ہمیں کہتا ہے why is the universe of which our earth is apart so frightening give as many reasons as you can وہ ہمیں کہہ رہے کہ کائنات وہ کائنات جس کا حصہ جو ہے ہماری زمین بھی ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ خوف زیادہ کیوں ہیں یعنی کہ ہم اس کائنات سے جو ہے وہ ہم کیوں ڈر جاتے ہیں ہمارے لیے وہ کیوں اتنی زیادہ ڈراؤنی ہے ہمارے لیے کیوں اتنی زیادہ وہ ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے وہ کائنات جس کائنات کا ہماری زمین بھی حصہ ہے اپنے reasons جو ہمیں بتائیں تو جو یونیورس ہے جو ہماری یہ کائنات ہے یہ basically ہمیں اس لیے اتنی ڈراؤنی لگتی ہے ہمیں یہ اس لیے خوف زدہ کرتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے یہ اس کے آج جو پھلاؤ ہے وہ نہیں اس کو نہ آپ سکتے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہیں وہ سٹارز ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ پلانٹ سے موجود ہیں ہم اس کائنات میں جو ہے اور ہم جو ہے وہ دنیا پہ رہتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو پلانٹ ہے وہ ہے ارث ہم دنیا پہ رہتے ہیں ہمارے سیارے کا نام ہے زمین یعنی کہ ارث وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے اگر ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں کسی اور سیارے کے ساتھ تو اسی لیے ہم کوئی بھی زندگی کی علامت جو ہے ادگرد نہیں پاتے اس لیے ہمیں جو یہ کائنات ہے جو اتنی وسیع ہے اور ہماری جو زمین ہے پلانٹ ہے ارت یہ بھی اتنا چھوٹا ہے اور اس کے ادگرد جو ہے ہم کوئی بھی اور جو لیونگ آرگنیزمز ہیں یا کوئی جو جان ہے زندگی کی وہ ہم نہیں علامت پاتے اس لیے یہ چیز ہمارے لیے خوفزدہ ہو جاتی ہے اب لاسٹ کوئسٹن دیکھئیے what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies do such conditions generally exist وہ کہہ رہے کہ آپ کے رائے میں what in your opinion should be the conditions necessary آپ کی رائے میں یا آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ کون سی conditions کون سے حالات جو ہیں وہ ہمیں لازمی چاہیئے دوسرے سیاروں کے اوپر زندگی کو عباد کرنے کے لیے کہ ایسی conditions جو ہیں وہ موجود ہیں تو جس طرح کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ زندگی ہمیشہ وہاں پر رہ سکتی ہے جہاں پر نازیادہ گرمی ہو وہ نازیادہ جو ہے وہ سردی ہو اور اس کے علاوہ وہاں پر ہوا بھی ہونی چاہیے پانی بھی ہونی چاہیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لہٰذا ایسی جو conditions ہیں such conditions cannot be found anywhere except on earth وہ کہہ رہے کہ ایسی جو حالات ہیں ایسے جو واقعات ہیں وہ دنیا کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں پائے جاتے اب سکرین کے اوپر آپ کے سامنے کچھ additional questions جو ہیں وہ موجود ہیں یہ وہ questions ہیں جو additionally board میں جو ہے وہ repeatedly آئے ہیں اور یاد رہے یہ questions جو ہیں ہمارے lesson کے last پہ یعنی کہ یہ ہمارے text book کے questions نہیں ہیں ہم نے جو lesson کو prepare کیا جو ہم نے lesson کو سنا ان کے points کو جو ہے discuss کیا ان points میں سے یہ questions جو ہیں وہ board میں repeated جو ہیں یہ آئے ہیں اب ہم ان کو جو ہے وہ discuss کریں گے تو first question جو ہے what is the milky way milky way جو ہے اس سے کیا مراد ہے milky way جو ہے یہ کہکشا ہے it is the galaxy it contains our solar system milky way کے اندر ہی ہمارا نظام شمسی موجود ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ جو ہیں وہ stars پائے جاتے ہیں اب second جو ہے وہ دیکھئے what are the temperature belts یعنی کہ درجہ حرارت کی جو پٹیاں ہیں یہ کیا ہیں تو temperature belts جو ہیں یعنی کہ درجہ حرارت کی پٹیاں یہ ستاروں سے خاص فاصلوں پر درجہ حرارت کی علاقے ہوتے ہیں یعنی کہ ان علاقوں میں جو ہے stars سے نزدیک وہ گرمہت ہوتی ہے تو جو belts ہیں وہ belts وہ پٹیاں جو stars کے نزدیک ہوں گی یعنی کہ وہ belts وہ پٹیاں جو stars کے نزدیک ہوں گی ان کی obviously جو temperature ہے وہاں پر کافی زیادہ ہوگا کیونکہ ہم already پر چکے ہیں کہ جو stars ہیں یہ big burning balls ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے گیند ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آگ لگی ہوتی ہے وہاں پر کوئی life جو ہے وہ ممکن نہیں لہٰذا جو stars جو temperature belts جو stars کے جتنی نزدیک ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہاں پر temperature ہوگا اگلا question دیکھئے جی what is a planetary system کہ planetary system جو ہے سیاروں کا نظام جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم already پڑھ چکے ہیں کہ جو stars ہوتے ہیں وہ اپنے pieces کو یعنی کہ اپنے جو ٹکڑے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں وہ پھینکتے ہیں یعنی کہ وہ پھینک دیتے ہیں پھر یہی جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیارے بن گئی ہیں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ stars جو ہیں ٹکڑے جو ہیں ان کے وہ سورج کے ادگند وہ چکر لگانے لگے اور ان ٹکروں کو پھر ہم نے جو ہے وہ planets کا نام دے دیا پھر اسی طرح یہ جو ٹکڑے ہیں جب یہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک system بنا لیا ہے اس system کو ہم کہتے ہیں planetary system یہ جو ہیں they lose their own heat with the passage of time یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جو گرمہت ہے اس کو کھو دیتے ہیں then they get heat from their star پھر وہ اپنے star سے یعنی کہ جس star کے جس ستارے کے وہ ٹکڑے ہیں اس سے وہ گرمہت کو حاصل کرتے ہیں last ہے جو ہے دیکھئے point وہ ہے absolute zero کہ absolute zero سے جو ہے وہ کیا مراد ہے what is an absolute zero انتہائی کم سے کم درجہ حرارت کیا ہے اس کا answer جو ہے وہ obviously یہ ہوگا کہ یہ lowest possible temperature ہوتا ہے ہمارا یعنی کہ ممکنات ممکنا درجہ حرارت کم سے کم یعنی کہ یہ کم سے کم ممکنا درجہ حرارت ہے it is the temperature یہ ایسی درجہ حرارت ہے at which a body would be wholly deprived of heat جس میں ہمارا جو جسم ہے وہ گرمہت سے محروم ہو جائے موسیقی